نمسکار کشان بھائیوں کشان بھائیوں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں آپ کے کھیتوں میں یا آپ کے کھالی پڑے جگہوں پر جن اسطحانوں پر اس طرح کی بڑے بڑے غاس اگائیں ان کی روک تھام کیسے کریں گے آپ یا اگلی فصل کے لئے آپ اپنے کھیت کو کیسے تیار کریں گے بینہ جتائی کیے ہوئے ان کی روک تھام کیسے کریں گے کشان بھائیوں آج اس کی جانکاری ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ماں دھیم سے کشان بھائیوں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کو یہ گلائیسیل جس میں گلائیفوسیٹ 41% پائے جاتا ہے یہ ایک پرکار کا خرپتوار ناسی ہے اور سبھی پرکار کی چاہے وہ چوڑی پتی کے خرپتوار ہوں سکری پتی کے خرپتوار ہوں یہ ایک سسٹیمیٹک ہربی سائیڈ ہے یعنی انتر پروہی خرپتوار ناسک ہے تو آپ اس کا پریوں کر کے آپ اپنے کھالی پڑے جگہوں کو ساپ کر سکتے ہیں یا اپنے کھیتوں کو آپ اگلی فصل کے لئے تیار کرنا چاہتے ہیں اور بینہ جتائی کیے ہوئے ہی اس کا پریوں کر کے آپ گھاسوں کو نسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کھیت کو یا اپنے کھالی پڑے میدان کو ساپ کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے کسان بھائیوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس کی ماترہ کتنی ہے کتنے دنوں میں کام کرتا ہے کسان بھائیوں جو گلائسل ہوتا ہے یہ اس میں گلائفوسٹ اکتالیس پرسنٹ ایسل پائے جاتا ہے یہ ترل روب میں ہوتا ہے اور آپ اس کو گھول بنا کر چھڑکاؤ کرنا ہوتا ہے کسان بھائیوں اس کی ماترہ جو ہوتی ہے وہ ڈھائی سو ایمل پرتی پندرہ لیٹر پانی کے لیے ہوتی ہے ڈھائی سو ایمل پرتی پندرہ لیٹر پانی کی جو ٹنکی ہوتی ہے آپ گھول بنا کر آپ کا جو کھرپتوار ہے کھیتوں میں ہے یا آپ کے گھروں کے آس پاس ہے یا میدان میں کہیں پڑا ہوا جس کی سفائی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈال کر نشٹ کر سکتے ہیں ڈھائی سو ایمل پرتی پندرہ لیٹر پانی میں آپ گھول بنا کر اس کو ڈال سکتے ہیں کسان بھائیوں اور یہ سومی ٹومو کیمکلز انڈیا لیمٹڈ کمبنی کی آتی ہے پہلے یہ ایکسل کمبنی کی آتی تھی لیکن آپ پریورتیت ہو کے یہی گلائیسل سومی ٹومو کیمکلز لیمٹڈ کمبنی کی آتی ہے کسان بھائیوں آئیے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کا گھول کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کا چھڑکاؤ کیسے کریں گے کسان بھائیوں اس میں گھول بناتے سمیں آپ جیسا کہ دیکھ پا رہے ہیں اس کے ساتھ یوریا کا مسرن کیا جاتا ہے کسان بھائیوں یوریا کا مسرن اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے جو زمین کے اندر جڑے ہوتی ہیں ان میں بھی دواء پوری طرح سے پہنچ سکے اور ان کو سڑا گلا کر پوری طرح سے جڑ سہید نشٹ کر سکے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بڑی بڑی گھاسیں لگی ہوئی ہیں چوڑی پتی کی شکری پتی کی یا ان اسی پرکار کی کوئی بھی گھاس آپ کے کھیت میں یا آپ کے گھروں کے آس پاس یا میدانی چھتروں میں لگی ہے جسے آپ ساف کرنا چاہتے ہیں یا کھیتوں میں لگی ہے تو کھیت کو اگلی فصل کیلئے آپ تیار کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان کھرپتواروں کی وجہ سے آپ جتائی کرنے میں آپ کو دکھت ہوتی ہے تو آپ اس دوہ کا پریوک کر سکتے ہیں جس کا نام گلائسل ہے یہ اس کی جو ماترہ 200 ml پرتی 15 لٹر پانی میں آپ گھول بنا کر اس کو ڈال سکتے ہیں اس کو ڈالنے سے آپ کے کھیتوں میں یا آپ کے گھروں کے آس پاس یا جو بھی آپ کے خالی میدان خالی پڑے خالی میدانوں میں جو کھرپتوار اگاتے ہیں چوڑی پتی کے سکری پتی کے اس کا پریوک کر کے آپ ان کو نشٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یوریا کسان بھائیوں اس کے ساتھ میں آپ یوریا کو ملا کر پریوک کریں یوریا 200 گرام پرتی ٹنکی کے حساب سے آپ ڈال کر ساتھ میں آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں یوریا کے پریوک کرنے سے آپ اس کے پودھوں کے جو جڑے ہوتی ہیں یوریا اس دوا کو اس جڑ تک پہنچانے کا کاری کرتی ہے اور جب دوا یاں ان کی جڑوں میں پہنچ جاتی ہے تو کوئی بھی خرپتوار ہے تو وہ پوری طرح سیدنسٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوا آپ نے ڈالی اور دوا ڈالنے کے پسچان دیکھتے ہیں کہ دس دن پندرہ دن بعد یا ایک مہینے بعد پھر سے گھاس اگنے لگی ہے تو کسان بھائی اس کے ساتھ اچھا ریجل لینے کے لئے اس کے ساتھ آپ یوریا کا پریوک جرور کریں ڈھائی سو ایمل گلائس پرتی پندرہ لیٹر پانی اور ڈھائی سو گرام یوریا پرتی ٹنکی یعنی پرتی پندرہ لیٹر پانی میں دونوں ایک ساتھ گھول بنا کر آپ اس کا ہرے جو کھر پتوار ہیں ان پر آپ چھڑکاؤ کریں یہ دھیان رکھیں کسان بھائی کہ جب موسم صاف سترہ ہو اگدم فریس ہو تب ہی اس دوا کا آپ اسپری کریں کیونکہ دوا اسپری کرنے کے ترند بعد ہی یعنی باریس ہو جاتی ہے کسان بھائی تو آپ کا یہ دوا کام بہت کم کرے گی اور یعنی دوا ڈالنے کے قریبا آٹھ سے دس گھنٹے تک بائیس نہیں ہوتی ہے تو یہ دوا پوری طرح سے کام کرے گی کسان بھائی جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کا گھول بنا رہے ہیں اور گھول بنانے کے بعد پانی تنکی کو پانی سے بھر رہے ہیں اس کے بعد میں یوریا اور گلائسل جو بناتے ہیں وہ ٹنکی میں آپ ڈال سکتے ہیں اور ڈالنے کے پسچات اس کو پانی سے بھر دیجئے یہ دھیان رکھئے کسان بھائی کہ اس میں کسی بھی گندے پانی کا یا نالیوں کے پانی کا پریوگ نہ کریں ساپ سترا و نل سے ہی نکلا ہوا ساپ سترا گاؤ کرنے کے قریبا چار سے پانس دن پسچات چار سے پانس دن بعد یا پانس سات دن بعد ارثات ایک ہفتے کے اندر اندر یدی آپ اس میں پانی لگا دیتے ہیں تو اور اچھی ماترہ میں یہ کام کرے گی کیونکہ جتنی پریاب نمی چاہیے اس کو مل جاتی ہے اچھی اور ساندار دوائے کام کرتی ہے یدی آپ کے کھیتوں میں نمی کی کمی ہے تو آپ پہلے کھیتوں میں پانی بھر دیں اس کے بعد اس دوائے کا پریوک کریں دوائے کے اس پریوک کرنے کے قریبا ایک ہفتے دس دن بعد آپ پانی لگا سکتے اپنے کھیتوں میں تاکہ جو بھی کھر پتوار سک گئے ہیں وہ اس میں سڑ جائیں اور ان کا پریوک کھتوں میں خاد کے روپ میں ہو سکتے اور آپ کی جو اس میں یہ کھر پتوار ہیں یہ بھی ان کا پریوک خاد کے روپ میں خیتوں میں ہو جائے اور آپ جتائے کر کے ان کو خاد میں ملا اور اس کے سات دن پس آٹ دن پس آپ ایسا دیکھیں گے کہ یہ گھا سے سک گئی ہیں اور پوری طرح سے نسٹ ہو چکی ہیں نسٹ ہونے کے پس چاہ آپ اس کی جتائے کر سکتے ہیں کسان بھائیو میں نے اس کے پچھلے ویڈیو میں بتا تھا کہ خر پتوار ناسی جو میرا 71 کے نام سے آتی ہے کسان بھائیو اسی پرکار کا ایک خر پتوار ناسی ہے وہ بھی اس میں گلائفو سیٹ 71 پرسنٹ پا جاتا ہے اور اس کا پریوک بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے اس کا 100 گرام کا پیکیٹ 15 لیٹر پانی کے لیے پریاب ہوتا ہے اس کے ساتھ یوریا ملا کر آپ اپنی فصل میں اس کا پریوک کر سکتے ہیں کنتو اس کی جو ماترہ ہوتی ہے 100 گرام ہوتی ہے اور جیسا کی سبدا جنک کسانوں کی سبدا جنک کے انسار اس کو 100 گرام اردھات ایک ٹنکی کے لیے بنا جاتا ہے گلائسل جو ہے یہ اس سے اچھا ریجلٹ دیتی ہے اور اس کا پیکنگ سائز 200 ایمیل سے لے کر 5 لیٹر 10 لیٹر تک کی آپ اس کی ماترہ 71 پا سکتے ہیں کسان بھائیوں یا جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو کوئی انی ویڈیو انی فصلوں کی جانکاری بڑی آسانی سے نوٹیفکیشن کے مادہم سے مل سکے کسان بھائیوں آپ گلائسل کا پریوگ خر پتوار کو نشٹ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں دنی باد